اسلام علیکم میرے والد وائز ہیں اور حتیب بھی ہیں میرے ابو جیس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں وہ ملکی و غیر ملکی لیول پر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے میرے اندر بھی انہی کا رنگ غالب آ چکا ہے میں نے پسماندہ علاقوں میں اپنے ابو کے ساتھ مل کر لوگوں کے اعتقادات رسم و رواج سوچ اور اسلامی تعلیمات کے طرف سے روح گردانی پر بہت کام کیا ہے پھر میرا موضوع بھی کچھ اسی نویت کا تھا کہ مجھے آئے دن اپنے ابو کی طرف سے اسی قسم کی معلومات دستیاب رہتی تھی میں نے یونیورسٹی لیول تک حقائط اور تبلیغ کی فیلڈ میں ابو کے ساتھ مل کر اچھا حاصل کام کیا ہوا ہے یونیورسٹی میں ہر ہفتے ایک دن کسی نہ کسی کلاس میں جا کر وہاں کے طلبہ کو اسلامی تعلیمات کے متعلق بتایا کرتی تھی شازر بھی میرا وہ لیکچر ضرور اٹینڈ کرتا تھا ذہنی پسماندگی اور ابطریقہ عالم یہ تھا کہ ایک طرف بد اتقاد لوگوں کی لائنے لگی ہوئی تھی جو اس ملنگ سے دعا کروانے آئے تھے اگر مشال اس دن تم میرے ساتھ ہوتی اور دیکھتی وہ نام نحاظ زاہد و متقی ملنگ کیسا انسان تھا ایک ہٹا کٹا تیس سالہ جوان آدمی تھا جس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹیاں تھی بازو میں کرے تھے گلے میں لمبی لمبی سونے جاندی کی ملائیں لٹک رہی تھی اور آنکھوں سے ایک عجیب سی وحشر ٹپکتی تھی اس دن مجھے دیکھ کر احساس ہوا کہ ان جاہل انجان کم فہم لوگوں کے خلاف جہاد کون کرے گا کون ہے جو ان اندے گھنگے بد اتقاد لوگوں کو توحید کی روشنی کی طرف لائے گا کون ہے جو ان کے دماغوں کے اندر کم علمی کا بھرہ بس نکالے گا ان پر اگاہی کے دروار کرے گا پہلی دفعہ جب شازر نے مجھے اپنے علاقے میں یہ ادارہ کھولنے کی آفر کی تو میں نے ایک لمحے کو ضرور سوچا تھا کہ یہ شخص کیوں جاتا ہے کہ میں ادھر آؤں یہاں کام کروں پھر جب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اس علاقے کو ایک ایسے ادارے کی اشد ضرورت ہے جو ان کو اندیرے گاروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے جب یہ مقصر ٹیرا کے ہم لوگوں کو امر بالمارو ونہی ان ان منکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو پھر کیوں نہ اس علاقے سے اگاز کریں میں نے شازر سے حامی بھڑ لی اس نے یہ دونوں ادارے بنوا دیئے ساتھ ہی ایک کلینک بھی اس گاؤں میں صرف ایک گورمنٹ کا سکول تھا جو بعد میں میڈل تک ہو گیا تھا شازر نے اپنا اثر و سروع استعمال کر کے اسے ہائی سکول کا درجہ دلوایا گاؤں سے باہر قریبی سکول کو کالج کا درجہ دلوایا یہاں کی ناپختہ کچھی سڑکیں پکی بنوائیں گرلز پرائمری سکول کو ہائی سکول کا درجہ دینے کی گورمنٹ سے منظوری لی میں جب شازر کا جنون دیکھتی تو حیران ہوتی تھی نجانیس کے اندر کیسی لگن تھی ایسی کیا بات تھی کہ وہ بغیر کسی سیلے کے یہ سب کام کر رہا تھا اور وہ بھی صرف اپنی جیب سے لوگوں کے فائدے کی خاطر عام لوگوں کی طرح میرے بھی نظریات ان چودریوں و دھیڑوں اور شاہوں جاگرداروں کے متعلق اچھے نہیں تھے اور جب میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے یہی سوال شازر سے کیا تو جانتی ہو مشال اس نے کیا کہا تھا مشال نظریں جمعے بس دستور اس کے سبی پروکار چہرے کو دیکھے گئی جو کسی احساس سے چمک رہا تھا ڈوبٹے کے احالے میں روشن پیشانے پر مجود سجدوں کا نشان اس کی جلملاتی آنکھوں کے ستارے خونسلوں اور عظم کے قصے آیا کر رہے تھے اس نے کہا تھا کہ وہ خود اس علاقے کے لوگوں کے لیے غلط فیصلے یہاں کے رسم و رواج بد ادقادی و برائیوں کی پیداوار ہے اس کا یہ علاقہ جہالت کے اندھے تاریخ اندیروں میں ڈوبا ہوا ہے وہ یہاں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے پور یقین اور روشن تبدیلی توحید اور رسالت کی سچی روشنی یقین امید کی سچی لگن مشاہل جب پہلی دفعہ صرف سروے کے لیے یہاں آئی تھی تو صرف چند لوگوں کا مشاہدہ کیا تھا پھر جب میں عملن یہاں کچھ حاص کرنے کچھ منوانے کچھ سچی اور روشن تبدیل کلانے توحید اور رسالت سے آگاہی دینے پر پور یقین اور امید کی سچی لگن دلوں میں پیدا کرنے کے لیے میدان میں اتری تو بہت سے ایسے مسائل تھے جو ہماری راہ روکے ہوئے تھے بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا یہاں صرف ایک عورت اپنی بچی کو کسی ملنگ یا پیر سے نہیں پٹوا رہی تھی بلکہ یہاں سب عورتیں اور مردوں کا یہی حال تھا ان کے نزدی کے ہی پیروں فقیر ملنگ اور قبروں والے ان کے داتا ہیں یہی ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں اس قدر جہالت ہی لوگوں کے اندر لاعلمی تھی یہاں پر ہر شخص نے دولت جاگیر کو خدا مان رکھا تھا ہاندانی دشمنیاں عروج پر تھی اور بے حیائی اس قدر کے لڑکیاں بچاریاں تنہا گھروں سے نکلنے سے گبراتی تھی ان پیر فقیروں کے جادو ٹونوں نے ان کے عقیدوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا ہر قبر والے کو کوئی پہنچا ہوا تصور کر کے لوگ قبروں پر دیے جلاتے منتیں مانگتے رو رو کر گرگڑا کر دعائیں اور سجدے کرتے تھے یہاں تک کہتے تھے کہ یہ قبروں والے چاہیں تو ان کے گھر میں آناج گندم چاول لائیں گے ورنہ لوگ بکھیں مر جائیں گے اندھے اتقاد کی حالت تھی کہ اگر کسی بچے کو بخار آ گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں علاج کروائیں حفظان صحت کے اصول اپنائیں میڈیسن لیں فقیروں پیروں اور مولویوں کے پاس بھاگتے تھے اور ہزاروں لٹا دیتے تھے ہر طرف بد عمالی اور بد اتقادی کا زور تھا شازر سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے اس علاقے کے لوگوں کی خالت بدلنے میں اس کی مدد کروں گی اسلامی تعلیمات کا پرچار کروں گی ہم سب مل کر ایک تبدیلی لائیں گے وہ روشن تبدیلی جو یہاں کے بچے بچے کا مستقبل روشن کر دے جو واقعی میں ثابت کر دے کہ ابھی اسلام کے نام لیوہ اس دنیا میں بھاگی ہیں ابھی پوری طرح تاریخی نہیں چھائی ابھی روشنی بھاگی ہے تو ہی دو ایمان کی کرنوں سے سچی امید کی سچی روشنی اپنے ابو سے بات کرنے کے بعد میں پوری ٹیم کے ہمراہ یہاں آگئی جن میں ڈاکٹرز تھے تیچرز اور سلائی کڑھائی کی ماہر ہوتین تھی ڈاکٹرز یہاں ارد گرد کے مطلب گاؤں میں فری کیمپ لگاتے تھے تیچرز مرد عورتوں لوگوں کو اگاہی دیتے تھے ایک دم بدلنا اتنا آسان نہیں جس نے یہاں کے لوگوں کو مکڑی کے جال کی طرح جکڑا ہوا تھا اب یہ ہمارا کام تھا کہ اسلام کی اچھی روایات اچھی سوچ اور قابل قبول رسم و رواہ سے ان لوگوں کو اگاہ کر کے ان کی سوچ بدلتے اغاز اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بھی بے پناہ محالفت و عذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا ہر دور میں یہاں بھی اسلام کی اصل روح کو جب بھی متعارف کروایا گیا جنگ و جدل کا سنسلہ شروع ہو گیا اس وقت کے عربوں کی سوچ اور آج کے لوگوں کی سوچ کسی بھی طرح مطلف نہ تھی انہیں بھی اباج داد کے مذہب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا گیا اور یہاں کے لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی غلط سوچ کی پیروی کرنے کی بجائے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو کہا گیا تھا قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی تقید کی گئی تھی زمانہ جاہلیت کے لوگ تو مٹی کے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہ لوگ غلط سوچ اندھی خواہشات بے رار روی دولت کے آگے جھکتے تھے نتیجتاً زمانہ جاہلیت کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دشمن ہو گئے ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمیں یہاں سے پکھا دیں کسی نہ کسی طرح خوف زدہ اور راستہ کر کے یہاں سے سب چھوٹ چھاڑ کر نکل جانے پر مجبور کر دیں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیر فقیر بنے تھے ان کے کہنے پر لوگ مشتیال ہو گئے تھے مگر بلا ہو شازر اور اس کی پیملی کا جنہوں نے نہ صرف ہمیں یہاں پاؤں مضبوط کرنے کے لیے جگہ فراہم کی بلکہ احلاقی اور مالی ہر طرح کی مدد بھی کی لوگوں کو سوچ بدننے کے لیے شازر کی چچی زینب بھاپی بہنی اور بڑی امی خود لوگوں کے گھڑوں میں جا کر عورتوں کو مدرسے میں آنے کے لیے درخواست کرتی تھی کلینک سے علاج کروانے اور فری میڈیکل اور ٹریننگ کیمپ سے رابطہ کرنے کو کہتی تھی ایسے عالم میں شازر اور اس کی فیملی کا تعاون بہت معاون مددکار ثابت ہوا جون جون دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو کم اکل اور نیچی سطح کے لوگوں میں ٹرینٹ چل چکا ہے کہ جو کام اپر کلاس اور خوشحال کرانوں کے لوگ کریں گے وہ ہر حال میں قابل تقلید ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں یہی اصول ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوا اب یہاں کے مزاروں اور غریب لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ شاہوں کی عورتیں تو خود ہی سب کچھ کروا رہی ہیں تو ان کی محالفت خود با خود دم توڑ گئی ان کی محال ذرائعہ کے خونسلے پست ہو گئے اور پھر ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا مشال بکور اس کے مسکراتے چہرے اور روشن آنکھوں کو دیکھتی رہی مشال ہمارے سروے کے مطابق ہر گاؤں کی لڑکیوں کو ہائی سکول کا مسئلہ درپیش ہے کئی ہسپتال نہیں اگر خوش قسمتی سے یہ دونوں سہولتیں وہاں موجود ہیں تو بد قسمتی سے ڈاکٹر میڈیسن ٹیچرز فنیچر دستیاب نہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو وہاں کے حاکم جاگیدار لوگوں کا استحصال کرنے پر تلے ہوئے ہیں اگر لوگوں میں شعور ہے تو مطلب مثال ان کے خونسلے پست کرنے کو تیار کھڑے ہیں بہت بری حالت ہے مشال ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے شانزہ بہت پور افسوس انداز میں گردن نفی میں ہلاتی رہی اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دونوں ادارے بہت اچھی طرح اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا پروجیکٹ ہماری توقع سے زیادہ کامیابی سے ہم کنار ہوا ہے گاؤں کی وہی عورتیں جو پہلے مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھی وہ اب صرف گھر سنبھالتی ہیں اپنے بچوں کی مناسب تربیت کرتی ہیں اور جو وقت پر چاہتا ہے ادھر مدرسے یا پھر سلائی سینٹر میں آ جاتی ہیں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ایک لڑکی کی تربیت کا اصل میفوم ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے بچے اور اپنے شوہر کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں خوش اسلوپی سے سرانجام دے لیں اور ہمارے یہ دونوں ادارے ان عورتوں اور لڑکیوں کے اندر یہ شخصی ازادی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کا شعور بکشنے کا کام باہو بھی ادا کر رہے ہیں جن عورتوں کو یہاں سینٹر میں آنے کی اجازت نہیں وہ کام گھر لے جاتی ہیں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ان عورتوں کے ہاتھ ہنڑ آ گیا ہے دوسرا یہ عورتیں بہت سی معاشرتی اور احلاقی پرستی اور بختان بازی سے کافی حد تک ان سے بچ گئی ہیں ان برائیوں سے ہی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں جب عورتوں کو ان برائیوں کے انجام کا شعور آ گیا ہے تو وہ خود باہو دھار ایسے کام سے اجتناب بڑھتی ہیں یہ سب بتا کر شانزہ نے مشال کی مہویت کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا دی وہ کہتے ہیں نہ دیئے سے دیا جلتا ہے بس پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہے منزل تو آ ہی جاتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں عزت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی سے بھی نوازا مشال جو بہت گوڑ سے لفظ پہ لفظ اپنے اندر اتار رہی تھی اسے اپنے اندر پلنے والے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا بہت سے غیر حل شدہ سوال حل ہو گئے نگ مکمل اکتبہ ساتھ مکمل ہو گئے زندگی کا اصل محفوم پوری طرح کھل کر اس کے سامنے آ گیا جہاں دل کچھ مطمئن ہوا وہاں وہ اپنا معازنہ شانزہ سے کرنے لگی یہ جان کر اسے دلی شرمندگی ہوئی کہ نہ اس کی سوش شانزہ جیسی تھی اور نہ ہی اس کا کردار وہ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتی رہی تھی اور شانزہ نے ساری زندگی ایک مقصد کی تلاش میں گزار دی یہاں تک کہ وہ مزید اپنے مقصد کے حصول کے لئے کوشش کر رہی تھی الحمدللہ ہم نے اللہ کی آنایت و برکت اس کی رضا اور اپنے ادارے کی سچائی عمل کی لگن و عظم اور یقین کی پختگی سے اپنے اس نیک مقصد کو پا لیا اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی مددرکار ہے جب تک وہ واحد لا شریک ہستی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کسی بھی بات کا خوف نہیں ہماری ہر مشکل ہر مسئیبت و آسانی میں بدل جائے گی جس طرح اللہ کی فتح نسرت سے ہر کام باہو بھی اب تک سورتا چلا گیا ہے آگے بھی یہی ہوگا مشال نے ایک گہری سانس لی شانسہ بہت ہی پورازم خاتون تھی اللہ کی ذات پر برہوسہ رکھنے والی تقدیر پر شاکر اور قوت ارادی کا استعمال کرنے والی ہونسلا مند عورت جس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ سلائے سینٹر اور مدرسے کی صورت میں وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اس کی سوچ اور ارادوں میں ایک بہت ہی بڑی مصبت تبدیلی رونما ہوئی مگر ایک سوال اب بھی چھپ رہا تھا ایک بات پوچھوں آپ برا تو نہیں مانیں گی اس سارے عرصے میں اس نے پہلی دفعہ براہ راز اس سے کچھ پوچھنے کی حمد کی تھی ہاں کیوں نہیں ضرور پوچھو مسکراتے ہوئے خونسلا مند اجازت ملے شانسہ آپ نے شازر کے ساتھ اتنا سارا وقت گزارا ہے اسے آپ نے کیسا پایا میرا مطلب وہ کیسا انسان ہے کچھ الچتے کچھ جگتے آہرکار اس نے سوال کر ہی دیا تھا شانسہ کچھ لمحے اس کی جکی جکی کامتی آنکھوں پر سایہ فگن پلکوں کی مسوم لرزش دیکھتی رہی جب اس نے تھوڑے تاقف سے پلکیں اٹھائیں تو اس نے اس کی کالی سیاہ گہری آنکھوں میں جانکا وہاں اسے چند لرستے وسوسوں اندیشوں کے سوا کچھ حاص دکھائی نہ دیا میرے ساتھ اس کا جتنا بھی وقت گزرا ہے وہ ایک اچھے انسان ہمدرد کلاس فیلو کی طرح گزرا ہے اس کی شخصیت پرسرار سی ہے پر کشش پرسنیلٹی رکھنے کے باوجود بعض اقاض اس کے اندر مجھے ایک بہت بڑی کمی دکھائی دینے لگتی ہے شاید تم بھی اس کی اس کمی کی بابت پوچھ رہی ہو اچانک اس نے مشال کو دیکھا تو وہ چھپ رہی وہ پھر جواب دینے لگی شازر یونیورسٹی میں تعلیم کے جران بہت ہی زیادہ ریزر رہتا تھا پھلکہ اے باب بہت وسیع ہونے کے باوجود ہر طرف سے بے تکلف نہیں ہو جایا کرتا تھا خاص طور پر لڑکیوں سے تو سخت ہار رکھتا تھا اپنے شعبے میں وہ اس حد تک مشہور تھا کہ بہت سی لڑکیاں اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار تھی مگر وہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا لڑکیوں میں وہ بہت مغرور اور دولت پرست مشہور تھا ایک لڑکی تھی اکیلا اس پیچاری نے شعظر کے لیے گولیاں تک کھانی وہ تو بلاہ اس کے والدین کا کہ ان کے علم میں سارا واقعہ آ گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کی ہاتھیں شعظر سے رابطہ کیا کئی دفعہ وہ لوگ حویلی میں بھی آئے مگر شعظر کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا اس لڑکی کی دیوانگی اور شعظر کی بے توجہگی اور انکار پر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی مشال وہ بہت حسین لڑکی تھی امیر تعلیم یافتہ محذب شائستہ احلاق و اتوار کی مالک گفتگو میں خاص علکہ اور رکھ رکھاؤ تھا مگر شعظر نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا میں نے ایک دفعہ اس انکار کی بابر دریافت کیا تو اس نے تمہارا نام لیا تھا اس وقت میں حیران بھی ہوئی اور خوش بھی حیران اس لیے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جسے اس نے صرف بچپن میں دیکھا تھا جو برطانیہ میں ہی جوان ہوئی ہے جس کے احلاق و سیرت و کردار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ اس کے ساتھ چل بھی سکے گی یا نہیں اور میں حوش اس لیے ہوئی کہ عموماً آج کل کے لڑکے والدین اور بزرگوں کے فیصلے کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی پسند و ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں برسو پرانے تعلقات سے ہاتھ دونا پڑے وہ دریک نہیں کرتے اور شازر تم سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا کہ تم سے اس کا رشتہ بزرگوں نے تیہ کیا ہے وہ ایک لمحہ رکی پھر باگور مشال کے چہرے کو دیکھا یہ اس وقت کا میرا خیال تھا مگر اب جب میں نے تمہیں دیکھا تو احساس ہوا تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہو جیسی شازر لڑکی چاہتا تھا تم ویسی ہی ہو نہیں میں ویسی نہیں ہوں میں اس کے آئیڈیل سے بہت دور ہوں بلکل بھی نہیں میچ کھاتی ہوں ہم دونوں کے مزاجوں میں شخصیت میں احلاقوں گردار میں حتیٰ کے سوچنے کے سٹائل میں بھی ایک فرق ہے بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے یہ تو شانزہ آپ کی باتیں سن سن کر میں کافی بدل گئی ہوں ورنہ تو میں بلکل ہی ایسی نہیں تھی اس نے پرزور تردید کی تو وہ کھل کر مسکرائیں ہو سکتا ہے یہ بھی چلو تمہیں میں ایک مزے کی بات بتاؤں شانزہ کے پوچھنے پر وہ پوری طرح سے متوجہ ہو گئی میں بھی شازر سے بہت متاثر ہوں اوروں کی طرح میں بھی اس کی بہت عزت کرتی ہوں اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی خوبصورت متاثر کن شخصیت کا مالک ہے اس لیے کہ وہ عام مردوں سے ہٹ کر ہے وہ آج تک خود سے کسی بھی لڑکی سے متاثر نہیں ہوا سوائے میرے وہ بھی صرف یہاں کام کرنے کی وجہ سے اس سے میرا ملنا جلنا ہمیشہ پردے میں ہی ہوا ہے اور اب بھی جب ملتا ہے تو میں پردے کی حالت میں ہی ہوتی ہوں اس نے آج تک میری شکل نہیں دیکھی مگر اس کے باوجود ہم دونوں بہت اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں نجانے کیسے موضوع خود بہ خود شازر کی شخصیت پر آ کر جمزہ گیا تھا وہ چپ چاپ سنتی رہی جب میں اس علاقے میں آئی تھی تو اس دوران میری شادی ہو چکی تھی میرے شوہر اور شازر دونوں یونیورسٹی فیلوس تھے میرے والد شازر کی بہت عزت کرتے ہیں شازر کے ذریعے ہی یہیہ شانزہ کا شوہر کے والدین میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے پھر میری شادی ہو گئی اور میرے شوہر آرمی میں چلے گئے وہ آج کل میجر ہیں میں اپنی ساز و سسر کے ہمراہ یہاں رہتی ہوں اب تو ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں شوہر ہر ماہ یہاں آتے رہتے ہیں ایک بہت ہی کامیاب پرسکون خوشحال ازواجی زندگی گزار رہی ہوں میرے سسرالیوں نے کبھی بھی میرے اس سوشل کام پر اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ تو ہر ممکن طریقے سے میری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ہی مطمئن انداز میں بتا رہی تھی وہ ایک اچھی سامیابنی سنتی رہی وہ کچھ بطونی تھی مگر ان سے باتیں کرنے یا سننے سے بندہ بلکل بور نہیں ہوتا تھا وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ وقت گزار کر حویلی چلی آئیں اسے شانزہ کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا باقی سارا دن وہ بہت خوش رہی تھی دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے انہی گزرتے دنوں میں ایک دن جب وہ مدرسے سے واپس لوٹی تو بہت ہی زبردست حیران کن خبر سننے کو ملی تھی کافی دیر تک وہ خود اس خبر کے زیرے اثر رہی جب یقین ہوا کہ وہ خبر واقعی سچی ہے تو مشال شگفتہ بھابی کے کمرے میں آ گئی بہت عرصے بعد وہ ان کے کمرے میں گئی تھی وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ابیشہ نے مجھے جو بات بتائی ہے کیا وہ واقعی سچ ہے اس کے پاس بیٹھتے اس نے پوچھا تو وہ سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگیں ابیشہ بتا رہی تھی کہ ملکوں کی حویلی سے ان کی عورتیں ملک آیاز کے بیٹے ملک سحیب کا رشتہ نشاہ کے لیے لے کر آئیں ہیں بتاتے بتاتے ہی سے اچانک وہ خوب روسہ نوجوان یاد آ گیا جسے اس نے اپنی شادی سے پہلے زرینہ کی گھر سے واپسی پر گھاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا ہاں مگر بھڑی امی نے انکار کر دیا پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا پہلے بھی تو ایک رشتہ آیا تھا اور پھر دشمنی کا آغاز ہوا تھا اور اب پھر وہی ہونے جا رہا ہے مجھے تو مشال بہت ڈر لگ رہا ہے ہدا جانے اس دفعہ نہ جانے کیا ہو بابی ایک دم پریشان و متفکر بتانے لگیں اسے انکار کا سن کر بہت حیرت ہوئی کون عورتیں یہ رشتہ لے کر آئیں تھی ملک آیاز اور ملک جبار کی بیویاں اوہ تو انہوں نے رشتہ لانے کی اصل وجہ نہیں بتائی اس نے دوسرا سوال کیا تو بابی کچھ الچتے اسے دیکھنے لگیں نہیں بڑی امی نے انہیں وجہ بتانے کی مولت ہی نہیں دی تھی پھر وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے سوائے پرانے دشمنی کے اب وہ پھر اپنے پاؤں پر جم گئے ہیں تو سوچ لیا ہوگا کہ پرانے دشمنی کا بدلہ چکا لیا جائے ابھی تو صرف کمال چچا کو علم ہوا ہے عزر اور شازر کو بالکل علم نہیں جیسے ہی ان عورتوں نے نشاہ کا نام لیا بڑی امی نے فوراں انکار کر دیا وہ ہماری حویلے میں خود چل کر آئیں اور ہم نے انہیں عزت دی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم فوراں رشتہ لے لیتے پھر یہ بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی ظاہر ہے شام تک عزر کو بھی علم ہو جائے گا خدا حیر کرے مجھے تو مشال بہت ڈل لگ رہا ہے نہ جانے کیوں بابی واقعی از ہدھ فکر مند تھی وہ خموش رہی اس کے دل و دماغ میں جو ایک راز تھا اگر وہ بابی کو بتا دیتی تو شاہو کی اس حویلی میں قیامت کا آ جانا لازمی تھا اس نے چپ رہنے میں ہی آفیت جانی چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی ہموشی سے اس درپیش مسئلے کا خل سوچنے لگی عیشہ نیشہ اور اسامہ تینوں بہن بھائی آج کل کراچی میں اپنے مامو کے ہاں رہ رہے تھے نیشہ نے وہاں ڈاؤو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا عیشہ اور اسامہ بھی وہیں پڑھ رہے تھے جبکہ شامیر اپنا آخری سال بھی ختم ہونے کے بعد گاؤں واپس آ گیا تھا آج کل اس کا سارا وقت عزر بھائیہ کے ساتھ ہی گزر رہا تھا آگے اس کا اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا ارادہ تھا مگر اس سے پہلے وہ کسی کمپنی میں جوب کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ تجربہ خاصل ہو جائے اس انسلے میں اس نے کئی جگہوں پر اپلائے بھی کیا ہوا تھا انٹرویوز بھی دے چکا تھا اور آج کل صرف کال لیٹر کا منتظر تھا گاؤں میں سردی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی پھر رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا نیشہ اور سحیب کے رشتے والا معاملہ فلحال درمیان میں ہی اٹکہ ہوا تھا بابی کے ہوف و ڈرگ کے برعکس حویلی میں کیامت تو کوئی نہیں آئی تھی البتہ ملکوں کے اس پرپوزل نے شاہوں کے ہاندان میں خلچل ضرور مچا دی تھی دوسری طرف شازر کو بھی اس رشتے کے مطلق علم ہو گیا تھا اس نے بڑی امی کو فون کر کے رشتہ کرنے سے فوراں منع کر دیا تھا جبکہ اس دن کے بعد ملکوں کی عورتیں دو دفعہ مزید آ چکی تھی بشال اس رشتے کے حق میں تھی اسے سحیب اور نیشہ کی جوڑی اچھی لگی تھی ابھی تو اس نے اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کی تھی مگر اس دن کچھ سوچتے ہوئے وہ علیشہ کے پاس لاؤن میں آ کر بیٹھ گئی اس نے مسکرا کر اسے ویلکم کہا تمہارا ملک سحیب اور نیشہ کے رشتے کے مطلق کیا حیال ہے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے مطلب پر آ گئی میں کیا کہہ سکتی ہوں مجھ سے کیا پوچھتی ہیں یہاں وہی ہوگا جو اس حویلی کے بڑے چاہیں گے نشال نے گوھر سے دیکھا علیشہ کے اندر میں ایک واضح تلخی اور سرد مہری تھی اسے دل و دماغ کی بات پر کچھ کچھ ہونے لگا چاہے اس حویلی کے بڑے لوگ تم لوگوں کی مرضی کے حلاف ہی کیوں نہ فیصلہ کر جائے پھر بھی تم لوگ اعتراض نہیں کروگی مشال کا انداز کچھ اگلوانے والا تھا وہ کچھ الچ کر مشال کو دیکھنے لگی پھر تلخی سے ہز دی مشال جب آپ کی شاہ بائی سے شادی ہو رہی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ آپ غلط ہیں اس حویلی کے فیصلے اور باقی سب سہی ہیں مگر مشال ضروری تو نہیں اس حویلی کے لڑکیاں بے زبان بنی رہیں آپ نے احتجاج کیا تو اس وقت سب کی دیکھا دیکھی مجھے بھی بہت بڑا لگا تھا مگر اب مجھے لگتا ہے آپ نے صحیح اعتراض کیا تھا ہماری سوچ ہمارے روئے غلط ہیں ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں پرانی سوچوں اور روایات کے قیدی ہیں ہم یہ ذات برادریاں یہ حسب و نصب کے اعتراضات کیا ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کسی گوڑے کو کالے پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے تو کیا ہم اپنے نفس کی پیوریفیکیشن نہیں کر سکتے کیا یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا پہلے اسی حسب نصب کی بنا پر چھیڑی جانے والی جنگ نے ہم سے ہمارا باپ چھین لیا دو مظلوم عورتیں انتقام و زد کی بھنڈ چڑ گئیں آپ نے دیکھا شاہ بھائیہ کی شخصیت کیسے تباہ ہو گئی ہے اور اب ہم سے ہماری بہن کی خواہشیں خواب چھین لیے جا رہی ہیں اس نے اصل بات اگل دی تھی مشال ایک دم مطمئن ہو گئی مشال ایک دم مطمئن ہو گئی علیشہ سب کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر کے پھر خود ہی چک ہو گئی اور پڑے شانی سے اسے دیکھنے لگی وہ مسکرانے لگی یہ مسکراہت بھی ہونسلا دینے والی تھی علیشہ نے نظریں جکا لیں جب میں اپنی شادی کے بعد زرینہ کے گھر گئی تھی واپسی پر کھیتوں کی جانب سے آتے ہوئے وہاں میں نے سحیب کے ساتھ نشا کو دیکھا تو مجھے بہت حیران کی ہوئی شاہوں کی کوئی لڑکی ملکوں کے کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی پائی جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا مجھے یقین ہی نہیں آیا میں اسے اپنا وہم قرار دیتی رہی بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا مگر یہ سچ تھا شاہوں کی لڑکی ملکوں کے لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی نشا کا عادث زدہ چہرہ چھپا ہوا تھا اسی لئے میں نے اسے اپنی نظر کا دکھا قرار دیا بعد میں میں بھی اپنی سوچ پر الجی رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے خافی دفعہ جی چاہا کہ تم سے یا نشا سے بات کروں مگر اس وقت تو میں خود سے بھی نراز تھی تم لوگوں سے بات ہی نہ کر سکی جب ابیشا نے ملک سحیب کے رشتے کے متعلق بتایا تو مجھے اس دن کا پورا واقعہ یاد آ گیا اسی لئے میں نے سوچا تم سے بات کروں نشا نے ایف ایسی لہور شاہ بھائیہ کے پاس رہ کر ہی کیا ہے وہاں وہ جس کالج میں پڑتی تھی اسی میں ملک سحیب کی بہن بھی پڑتی تھی اس سے نشا کی دوستی ہو گئی اور پھر وہ کئی دفعہ شاہ بھائی کے علم میں لائے بگہر ان کے گھر بھی گئی تھی وہی ملک سحیب نے اسے دیکھا اور پسند کیا بعد میں وہ لوگ مستقل گاؤں شفٹ ہو گئے میرے علم میں یہ بات بلکل نہیں تھی اب جو بڑی امی نے اس رشتے سے انکار کیا ہے تو اسی رات کو فون پر میری نشا سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ملک سحیب نے نشا کی مرضی سے یہ رشتہ بھیجا ہے اس میں نشا کی مرضی اور پسند شامل ہے انکار سن کر وہ بہت رو رہی تھی مجھے تو لگتا ہے مشال اگر اس کا رشتہ ملک سحیب سے نہ ہوا تو وہ ضرور کچھ کر گزرے گی کیونکہ شاہ بھائی دونوں کی ملاقاتوں اور پسند سے باہبر ہیں اسی لیے تو انہوں نے نشا کا داہلہ لہور کی بجائے کراچی کروا دیا تھا مگر میں اپنی بہن کے ساتھ آپ جیسی زیادتی نہیں ہونے دوں گی ہمارا باپ مرا ضرور ہے مگر ہماری ماں تو زندہ ہے وہ رونے لگی تھی مشال کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی رو مت اور پریشان بھی نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب جو برسو بعد وہی پرانی باز شروع ہوئی ہے تو اللہ ضرور کچھ بہتری ہی کرے گا مشال نے اسے تسلی دی تو وہ دوبٹے سے اپنی آنکھیں ساف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی آپ مشال کتنی بدل گئی ہیں اس کی حیرت پر وہ مسکرہ دی مشال اگر آپ شاہ بھائی سے بات کریں تو وہ یقیناً ضرور مان جائیں گے تم سب میرے اور شازر کے تعلقات کے مطالق اچھی طرح جانتے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو بہت سنجیدگی سے اس نے علیشہ کو دیکھا تو وہ پہلے گر بڑھائی پھر گردن نفی میں ہلانے لگی آپ پہلے سے بہت بدل گئی ہیں اس لیے عورتوں اور شاہ بھائی بھی پہلے جیسے نہیں رہے اکثر فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں آپ تو فون رسیب نہیں کرتی مگر آپ کی ماما پاپا اور ابیشہ سے ہفتے میں ایک دفعہ بات ضرور ہوتی ہے وہ سب جانتی تھی اس لیے چپ بیٹھی رہی میں نے رات اپنی امی سے بھی نشا کے مطلق بات کی ہے ساری بات سن کر وہ کچھ کچھ رضا مند دکھائی دے رہی ہیں فیلحال انہوں نے مو سے کچھ نہیں کہا میں نے صرف اندازہ لگایا ہے اور عزر بھائی وہی کریں گے جس میں سب حویلی والوں کی خوشی ہوگی وہ کبھی بھی اپنے فیصلے زبردستی کسی پر نہیں تھونستے بڑی امی وہی جواب دیں گے جو شازر بھائی چاہیں گے اگر حسب نصب سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ بات ساری پرانی دشمنی اور غیرت کی ہے پھر یہ شاہ بھائی کے ننیال کا معاملہ ہے اگر وہ مان گئے تو پھر سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا اور میرا حیال ہے کہ ان کو صرف آپ ہی منا سکتی ہیں کسی اور میں اتنی جرت اور حمد اور مجال نہیں کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو اور ملکوں کے متعلق کسی بھی کسی کی بات کرے اگر کبھی کسی نے یہ جرت کر بھی لی تو وہ مرنے مارنے پر دل جائیں گے اور مشال پلیس یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اگر ہم چپچا بیٹھے رہے تو نشا کچھ انوکھا کر دکھائے گی آپ کو تو نہیں علم وہ کتنی جذباتی ہو رہی ہے اور مجھے خود بہت ڈر لگ رہا ہے جہاں تک ملی سوہیب کی بات ہے میں حد بھی اسے ایک دفعہ مل چکی ہوں چند دن پہلے ہی کھیتوں کی طرف جاتے راستے میں میری اس سے مڈبیڑ ہو گئی تھی اس نے روک لیا تو بات بھی کرنا پڑی وہ بہت الجا ہوا ہے اپنے بڑوں سے کچھ مختلف ہے نشا عام طور پر کسی بھی مرد پر برہوزہ نہیں کرتی پھر ملک سوہیب واقعی ایک جاذب نظر اور پور کشی شخصیت والا نوجوان ہے میرے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نشا کی خواہش ہے اور میں نے نشا سے وعدہ کیا ہے کہ میں امی جان اور بڑی امی کو منع لوں گی اور پلیز آپ میری مدد کریں فکر کیوں کرتی ہو اللہ تعالیٰ پر برہوزہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اگر اللہ نے یوں ہی لکھا ہے تو شازر بھی کچھ نہیں کر سکے گا تم نشا کو سمجھانے کی کوشش کرو جذباتی ہونے سے بعض رکار فیصلے غلط ہو جاتے ہیں بعض غلطیاں ایسی سنگین ہوتی ہیں کہ ساری عمر انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہیں نشا خونسلے ہمت اور اکلمندی سے کام لے میں شازر سے بات کروں گی اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گی تم فکر نہیں کرو مشال اس کا ہاتھ تھامے تھپت پاتے اسے مطمئن کر رہی تھی اس کی باتوں سے وہ کافی پرسکون بھی ہو گئی میں مدرسے جا رہی ہوں تم ساتھ چلو گی اچانک اسے خیال آیا تو پوچھتی کھڑی ہو گئی علیشہ نے نفی میں سر ہلا دیا آپ چلی جائیں میرا آج بلکل بھی دل نہیں جا رہا وہاں بھی جا کر یک سوئی سے کچھ نہیں کر پاؤں گی دل و دماغ بہت الجے ہوئے ہیں علیشہ تم پرسکون ہو جاؤ میں چلی جاؤں گی تم بڑی امی کو بتا دینا بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لے پیٹے وہ جانے کو تیار تھی علیشہ نے اسے باغور دیکھا وہ کتنا بدل گئی تھی وہ سوچے بغیر نہ رہی حرشیدہ کو ساتھ لے جائیں آج بابی نہیں جا رہی ہیں امی جان بھی مصروف ہیں اور ابیشہ بھی صبح کہہ رہی تھی کہ وہ آج نہیں جائے گی علیشہ کی بات پر سر ہلاتے اندر حرشیدہ کو بلانے جانے لگی تو باہر سے اسے شامیر آتا دکھائی دیا وہ اندر جانے کی بجائے اس کی طرف آ گئی کہیں جا رہی ہیں آپ شامیر نے اسے بڑی سی چادر اپنے گرد لے پیٹے دیکھ کر پوچھا ہاں مدرسے جا رہی ہوں آج شانزہ نے پتورے خاص بلایا تھا تم فارق ہو تو میرے ساتھ چلو بلکہ چھوڑاو مشال کا ارادہ شامیر سے ملکوں کے حیالات جاننے کا تھا کرتی رہی دو پجے کے قریب وہ مدرسے سے واپس لوٹ رہی تھی جب اکب سے آتی گاڑی اچانک اس کے قریب پہنچ کر رکھ گئی وہ ایک طرف کھڑی گاڑی سے برامت ہونے والی شخصیت کو دیکھے گئی وہ ملک ایاز کا بیٹا ملک سحیب تھا اسلام علیکم وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی اس بڑی دوپہر میں وہ تنہا سڑک کے کنارے کھڑی تھی ارد گرد کوئی انسان بھی نہیں تھا اسے ملک سحیب کا یوں اپنا راستہ روکنا خاصا عیوب لگا والیکم اسلام آپ مشال ہیں شاہ بھائی کی بیوی وہ پوچھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے پہچان لینے پر از خود حیران کھڑی تھی جی مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ یوں سرے راہ روکنے کا سبب جاننا چاہتی تھی میں ملک ایاز کا بڑا بیٹا ملک سحیب ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا میں جانتی ہوں مگر یوں روکنے کی وجہ آپ تو جانتی ہوں گی کہ برسو بعد ایک دفعہ پھر ملکوں کی طرف سے شاہوں کی لڑکی کے لیے رشتہ بیجا گیا ہے مگر پہلے کی طرح اس بار بھی انکار ہو گیا ہے آپ شاہ بھائی کی بے کم ہیں آپ انہیں سمجھائیں اس بار ہم بہت حلوس اور چاہ سے یہ رشتہ مانگ رہے ہیں آپ شاہد نہیں جانتی میں نشا کو پسند کرتا ہوں اور نشا بھی اس کی مرضی سے یہ رشتہ بیجا گیا تھا مگر آپ لوگ نہ مانیں لیکن یہ سچ ہے کہ شاہ بھائی کی نسبت ہمارا آپ کے ہاندان سے ایک گہرا تعلق ہے ہم شاہ بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں دشمنی اور محالفت وغیرہ بھول بھال کر ایک دفعہ پھر دوستی اور رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں برسوں کی سلگائی گئی نفرت کی آگ میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری اور نشا کی ضرور مدد کریں گی ملک سحیب صاحب اور آپ شاید یہ بات بھول بھی رہے ہیں کہ آپ نے شاہوں سے وہ چیز مانگی ہے جو شروع سے ہی اس دشمنی اور محالفت کی اصل وجہ بنی ہے جو ان کے لیے عزت و انا اور غیرت کا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ ہون بہانے سے بھی دریک نہیں کریں گے وہ ایک لمحہ کو رک گئی اور کیا پتہ اس پہل میں بھی آپ کی کوئی غرص پشیدہ ہو پرانے دشمنی کی چھپی کوئی چنگھاری اور پھر آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میں اپنے ہاندان کی محالفت میں آپ کی مدد کروں گی آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی ملک سحیب وہ دن آج تک نے ہی بھولی جب شیطانی منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا وہ شخص آپ کا ہی والد تھا جس نے مجھے اگوا کروانے کی کوشش کی تھی مگر وہ تمہارا ہی کزن تھا تمہاری پوپو ذات جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں بلکہ میری وجہ سے وہ شخص مارا گیا آج اس کی بیٹی سے آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور اب برسو باد شاہوں کو یہ بات کیسے گوارا ہوگی کہ وہ اپنی عزت کو نلام کرنے والوں کے ہاتھ اپنی عزت سوم دیں جو ہمیشہ سے ان کے لئے غیرت و انا کا باعث رہی ہے نہیں آئم سوری ملک سحیب شازر کو سمجھانا میری بھس میں نہیں میری مانیے تو آپ ہماری حویلے کا دوبارہ روح کرنے کا سوچے گا بھی نہیں ابھی تک یہاں کے مکینوں کا خون غیرت کے نام پر جوش مارنے کو بیتاب رہتا ہے ملک سحیب کی آنکھوں کی سچائی اور لہجے کا یقین اس نے محسوس کر لیا تھا وہ اسے کوئی تسلی بخش جواب دینا نہیں چاہتی تھی اسی لئے تلحی سے کہہ کر آگے نکلنا چاہا تو اس نے فوراں آگے بھڑ کر اس کا راستہ روکا مشال نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا آپ نے جو بھی کہا سچ ہے مگر یہ بھی سچ ہے اس بار ہمارے حلوس میں کوئی کھوٹ نہیں ماضی میں جو کچھ بھی ہوا یا جو بھی ہو گیا وہ میرے بڑوں کی غلطیاں تھی اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے جب رشتہ مانگا گیا تھا تو غرور و تنتنے اور دولت کے نشے میں دھوپ کر مانگا گیا تھا اسی لئے انکار پر زد پر اتر آئے تھے اس دفعہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب وہ حالات نہیں رہے بہت کچھ بدل گیا ہے میں بہت عزت و احترام سے یہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں میرے لئے ازاد برادریوں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب ملکوں کی بیٹی شاہوں کے ہاندان میں بیائی جا سکتی ہے تو پھر اب کیوں نہیں یہ ہو سکتا جبکہ اب تو نہ صرف حالات بدلیں ہیں بلکہ ذہن اور سوچ بھی بدل گئی ہے فلیز ملک سحیب میں اس ہاندان کے کرتا درتا نہیں ہوں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس ہاندان کے بڑے اور مرد کرتے ہیں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں میرے علاوہ باقی سب لڑکیاں ان فیصلوں کو اہمیت دیتی ہیں اور جہاں وہ کھڑی کرنا چاہیں وہیں کھڑی رہتی ہیں ہاں یہ سچ ہے زمانہ بدلہ ہے مگر وقت کی چال تو ویسی ہے ذہنوں میں تبدیلیاں ضرور آئیں ہیں سوچیں بھی بدلی ہیں مگر میں کیا کر سکتی ہوں اگر نشاہ آپ کو پسند کرنے کی ہماکت کر ہی چکی ہے تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی شازر بھی آپ دونوں کے بارے میں باہو بھی جانتا ہے میرا تو آپ کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ فی الحال اس بات کو ذہن سے نکال دیں پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ نشاہ کراچی میں ڈاکٹری کی تلیم حاصل کر رہی ہے کم از کم چار پانچ سال تو فارغ ہونے میں لگی جائیں گے علیشہ سے ساری حقیقت جان کر اس نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے وہ بھی قدم اٹھانے سے پہلے سحیب کے جذبوں کی سچائی اور ان کی گہرائی کا اچھی طرح اندازہ لگا لینا چاہتی تھی یہ تو وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ جو کچھ بھی زبان سے کہہ رہا ہے وہی اس کے دل میں بھی ہے جو بھی ہے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر شاہ بھائی مان گئے تو سب مان جائیں گے اور وہ اسی صورت میں مان سکتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں میں شامیر علیشہ آپ کی چچی زینب سے بھی بات کر چکا ہوں ان کے نزدیک برادریاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی میرے اس رشتے پر وہ نیم رضا مند ہیں صرف ازر بھائی رہ گئے ہیں اگر شازر بھائی مان گئے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں میں نے ان کو منانے کی اپنی سی کوشش کر لی ہے اپنی امی اور چچی کو لے کر آپ کے گھر لہور بھی جا چکا ہوں مگر وہ نہیں مان رہے وہ تو ہماری کوئی بات سننے پر بھی راضی نہیں ہوتے صرف اب آپ ان کے سامنے سٹینڈ لے سکتی ہیں پلیز ضرور سوچئے گا میری حاطر نہیں تو انیشہ کی ہاتھیں پلیز وہ التجائیہ انداز میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا رو بھرو اسے اس کی پہلی ملاقات تھی مگر وہ یوں محاطب تھا جیسے مشال اسے برسوں سے جانتی ہو وہ ہاتھ ہلاتا گاڑی بڑھا لے گیا وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی اس نئی افداد کے بھارے میں سوچتی علجتی رہی حویلی آ کر بھی وہ کافی دیر تک پریشان رہی تھی اسے سحیب ایک اچھا انسان لگا تھا اگر انسان نیک جذبوں اور پور حلوس لگن سے کوشش کرے تو اسے منزل مل ہی جاتی ہے شانزہ کی کہی بات اسے عزبر تھی